ایک نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بچپن میں اس کے خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا جب وہ کالج پہنچا تو اس نے لبرلزم اور مارکسزم پر کچھ کتابیں حاصل کی وہ جب یونیورسٹی پہنچا تو اس نے اپنے قریبی دوستوں کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ ملحد ہے اور اسے اللہ کے وجود پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی وہ جنت یا جہنم کے وجود پر یقین رکھتا ہے معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے کھلے عام روزے چھوڑنے شروع کر دیے اس وجہ سے اسے ایک پولیس اہلکار نے گرفتار کر لیا اس شخص کا غصہ ان لوگوں کے لئے بڑھ گیا تھا جو اس کے عقائد کے قائل نہیں تھے جب وہ جیل میں تھا پولیس ایک داڑی والے شخص کو لے کر آیا جس پورے جسم پر خون لگا ہوا تھا اس کے مالک نے اسے چوری کے الزام میں مارا تھا ایک اور کمزور نظر آنے والے قیدی نے اس آدمی کو اٹھا کر اس کے جسم سے خون صاف کرنے کی کوشش کی اور اس نے اس نوجوان کی مدد مانگی لیکن اس ملحد نے تنظیہ انداز میں جواب دیا میں اس آدمی کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انتہا پسند ہے وہ کمزور قیدی بغیر کسی مدد کی تنہا کام کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا داڑی والے کو ہوش آیا مغرب کے وقت اس نے کچھ کھجوریں دونوں قیدیوں میں تقسیم کی جو وہ اپنی جیب میں لے کر آیا تھا ملحد نے اس سے کہا کہ میں نہ نواز پڑھتا ہوں اور نہ روزہ رکھتا ہوں میں خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتا اور نہ ہی میں روز جزا یا سزا کی کہانیوں پر یقین رکھتا ہوں میرا یقین یہ ہے کہ کائنات اپنے آپ اس وجود میں آئی ہے ملحد نے انہیں اپنی گرفتاری کی کہانی سنائی داڑی والا اس کی گفتگو سے چونک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس سے کہنے لگا تم ایک پڑے لکھے آدمی لگتے ہو اور میں تم سے بحث نہیں کر سکتا لیکن میں تم سے چند سوالات کروں گا کہ یہ خوبصورت کائنات اپنی تمام تر خوبصورتی اور نظم کے ساتھ جس میں انسان اور اس کے کانناک وغیرہ شامل ہیں کیا یہ کسی خالق کے بغیر وجود میں آئی اور اگر ایسا نہیں ہے اور آپ ایک خدا کے ادم موجودگی کے بارے میں جو کہتے ہیں جو انسانوں کو ان کے اچھے اور برے عمال کے جواب دے ٹھہرائے گا وہ سچ ہے تو پھر اس شخص کا کیا ہوگا جس نے قتل کیا اغوا کیا اور جھوٹ بولا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس شخص کے برابر ہوگا جو پر امن ہے اور لوگوں کی بہتری کے لئے کام کرتا ہے جب سب برابر ہیں اور مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے تو یہ امن پسند آدمی چوری قتل کیوں نہ کرے اور زمین پر برائی کیوں نہ پھیلائے تمہیں یہاں بغیر کسی گناہ کے لائے گیا ہے اور میں بھی یہاں غلط طریقے سے آیا ہوں کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا بدلہ لے جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے مالک سے میرا بدلہ لے اگر میں یہ نہ مانتا کہ کائنات کا کوئی خالق ہے اور اس کی موجودگی پر یقین نہ رکھتا تو میں ان ادامت کے ظلم سے مر جاتا ہاں میرے بھائی اللہ اس کائنات کا خالق ہے اگر یہ کائنات خودکار طریقے سے تخلیق ہوئی ہے تو اس جیسی اور کائناتیں کیوں نہیں ہوئیں اصل میں اس کو چھوڑیں اور آئے چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ بکری یا کھیرہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوتے مسلمان میں اللہ کے وجود پر ہزار دلیلیں پیش کر سکتا ہوں جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایک ملحد کے طور پر ہے آپ کبھی بھی اللہ کی ادم موجودگی کا ایک ثبوت بھی سامنے نہیں لاسکتے اس نوجوان کو اچانک اپنے جسم میں درد محسوس ہوا تو داری والے نے قرآن باق کی چند آیات کی تلاوت شروع کر دی اور اس کے لیے دعا کی جب اس آدمی کو سکون ملا تو اس کا درد ختم ہوا پھر اس نے مسکراتے وے داری والے سے کہا میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں جو کائنات کا خالق ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا اور اس سے دعا کروں گا اور اس سے ایسی بھیانک گناہ پر معافی مانگوں گا میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترقیب دوں گا اور میں انہیں اسی طرح نظرانداز نہیں کروں گا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں نظرانداز کیا ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اے الہم مع اللہ بل هم قوم يعدنون ام من جعل لها رواسی جعل بين البحرين حاجزا اے الہم مع اللہ بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجیب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الارض اے الہم مع اللہ قليلا ما تذکرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اے الہم مع اللہ ام من يبدأ الخلق ثم يعيده ام من يرزقكم من السماء والارض اے الہم مع اللہ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ايان يبعثون ملعابل ملعابل موسیقی